بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انتقابات اپنی فطرت میں بہت ہی ستم پرور ہوا کرتے ہیں کہ اگر مہم جوئی کامیاب رہے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے تو کئی سٹارز رات و رات جم پاتے ہیں اور سیاسی کریئر سمر جاتے ہیں اس کے برعکس ناکامی ایک ایسا بوجھ ہوا کرتی ہے کہ جس کے ملبے تلے سے بچ نکلنے کو بعض اوقات انفرادی کاوشیں بھی کم پڑ جاتی ہیں ناظرین آج کی بات یہ ہے کہ عام انتقابات قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں نے بلوچستان کو حدف بنا لیا نواز شریف کو احتساب دارت سے ایک اور بڑا رولیف مل گیا جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا وقت کی ضرورت تھی سوال یہ ہے کہ ماضی کے اتحادیوں میں بڑھتی ہوئی خلیج کی وجہ کیا ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ملکی قرض میں ہوش و با اضافہ ڈالر کی اونچی اڑان سن روپیہ پریشان ٹیکس چوری کو روکنا اور سخت اقتماعت وقت کی اہم ضرورت ایف بی آر نے روٹیلر سکور ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان بنا لیا پی آئی اے سفید ہاتھی نجکاری ناگزیر ہو گئی پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی جاریت کا آج 35 مروز غزہ میں ہر جگہ تباہی باغ اور میدان بھی قبرستانوں میں تبدیل نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ اسرائیل فیرون کے نقش قدم پر ہے جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے موجود فلسطینیوں کو تحفظ دے ان تمام ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر باغہ صاحب عزیز صاحب سلمان عابض صاحب اور ہمیں جوائن کریں گی یاشفین جماع صاحبہ میں آپ سے آغاز کرتی ہوں نصیر باغہ صاحب جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ایک اور بڑا ریلیف ملا اور اب تک جو کہا یہی جا رہا ہے کہ فیبرٹ پارٹی وہی ہی ہیں اور جو پیپلز پارٹی اس کے برد شکوہ کرتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن سے ملک کلیکشن سے ملک کا نقصان ہوگا اور وہی حال ہوگا جو دوہزار آٹھ میں کینگز پارٹی کا ہوا تھا آپ کیا کہیں گے دیکھئے حالات واقعات اور جو فیصلے ہو رہے ہیں جو عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور بیرون ملک سے آمد پر جو سیچویشن ساری دنیا نے دیکھی کس طرح ان کا بائیومیٹرک ائرپورٹ پر ہوا وہ وہ ان کو فسیلیٹیشن ہوئی اور وہ سہولتیں دی گئیں جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں ملی سوچا تو کچھ اور جا رہا تھا لوگ تو باتیں کچھ اور کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپسی پر جیل جاتے ہیں گھر جاتے ہیں عدالت جاتے ہیں جا کے اپنی زمانت کراتے ہیں نہ انہوں نے زمانت کرائی نہ وہ عدالت گئے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو ایک اور ریلیف مل گیا کہ جیتنے دن بعد آپ عدالت میں آ جائیں اچھا ایسا کبھی ہوا نہیں ان حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب یہی کینگز پارٹی ہے اور آنے والا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے اب بات اصل یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس ساری صورتحال کو کیش کیسے کرتے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو جو ریلیف ملا ہے اتصاب عدالت نے ان کے سارے اساسے اور گاڑیاں وغیرہ جو ہیں ان کے واپس کرنے کا حکم جاری کی ہے تو وہ تو ظاہرے ہونے ہی تھا جب سارے انویسٹیگیٹنگ ادارے جس میں نیاب جو بھی تھے وہ سب ہی جب ود رو کرتے جا رہے ہیں اور وہ بار بار عدالت میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ اگر ان کو مقدمے سے ہی خارج کر دیں آپ ان کی زمان تین کر دیں تو کسی عدالت نے یہ بھی تو پوچھنا تھا نا کہ وہ جنہوں نے ان پر کیس بنائے تھے ذرا ان افسران کو بھی تو عدالت میں لایا جائے نا اس وقت آپ لوگوں نے کس طرح کیس بنائے تھے آپ آج آپ کو ایک دم یہ باتیں یاد آگئی ہیں اور اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کبھی ایسا بھی دنیا میں ہوا ہے کہ وہی ادارہ دیکھیں گورمنٹ بدل سکتی ہے سارا کچھ بدل سکتا ہے کم از کم نیاب کے افسران قانون ضابطے وہ چیزیں تو نہیں نہ بدل سکتی آئین تو نہیں بدل سکتا ہے نا دیکھیں یہاں سارا کچھ ہی بدل گیا جیسے نواز شریف صاحب واپس آئے وہ کونسی ایسی گدر سنگی ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے ایک دم سارے نظام کو اس طرح اس طرح کی بجائے الٹا پھیرنا شروع کر دیا اور بہت سارے ریلیف جو ہیں وہ ان کی جھولی میں آگی رہے ہیں یہ چیزیں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں اور انہی باتوں کی وجہ سے ہی تو لوگ الیکشن کو بھی مشکو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پتہ نہیں پہلے سے سارا کچھ تیار شدہ ہے میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ اور پھر یہ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے یہ لوگوں کو قبل از وقت چیزیں کیوں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں یہ اس ملک اور خاص طور پر جمہوریت کے لیے آنے والے وقت کے لیے اس پوری دنیا میں پاکستان کے رہنے کے لیے اور اس کے پورے سیٹ اپ کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس طریقے سے پوری دنیا میں جو شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ہماری پھر وہی انسلٹینٹی ہوگی ہے اسی طرح ہی پھر ہماری خرابی ہوتی جائے گی پھر کہتے ہیں جی کرز آ گیا ہے فلانا آ گیا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے رول آف لاؤ آپ کے لیے میرے لیے رزی صاحب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور آج میرے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اور مجھے ہتھ کڑی لگ گئی ہے اگلے ہی دن وہی پولیس وہی تھانہ وہی کچاری وہی عدالت مجھے فوری طور پر رہا کر رہی ہے بھئی یہ قانون یہ کوئی مزاگ تھوڑا ہے یعنی پاکستان کے اندر اس طرح کے سارے کام مزاگ کے طور پر ہو رہے اور جو نہیں ہونا چاہیے چھیک ہے رزی صاحب جس طرح سے ابھی واغہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں کیسز بنائے گئے اگر ابھی ختم کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کوئی جو ریلیف مل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی طرح سے کہ یہ کوئی ان کو فیور مل رہی ہے ہمیں ان کو ریلیف ملنے میں اتراز نہیں ہے سوری بس میں نے ایک لائن کے لیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے کہ بھئی جب ایک ادارے نے یہ سارا کچھ اسٹیبلش کر کے ان پہ کیا تھا تو اب کیوں اس بندے کو بھی بلایا جائے جی رزی صاحب بلکل یا تو وہ اس وقت غلط تھے یا آج غلط تھے دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا اور دیکھیں یہ تین مقدمات ہیں ان کے ذاتی جو اساسے جو تھے جن کو کانفیسکیٹ کیا گیا ان میں سے ایک میں ان کو جو ہے وہ کہا گیا جی آپ کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا دو مقدمات اور بھی ہیں ایک میں ان کی شیخ اپورا کی ایک ایسی پراپرٹی بیچ دی گئی جو کہ وہ بیچ چکے ہوئے تھے اور وہ قبضے میں لے کے آکشن کر دی گئی وہ بھی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے اور دوسرا مقدمہ جو تھا اس میں جو ان کی رہائش ہے جاتی عمرہ وہ زمین تقریبا دو جنریشن پہلے الارٹ ہوئی تھی سرکاری زمین سے کسی خاتون کے اس خاتون نے پھر کسی اور صاحب کو بیچار ان صاحب نے میاں شریف صاحب کو بیچا تو وہ جو خاتون کے نام کے اوپر انتقال تھا جو کہیں ففٹیز میں ہوا تھا وہ کینسل کر دیا گیا اور یوں پوری زمین کے اوپر سرکار جو ہے وہ قبضہ لینے پہنچ گئی وہ بھی ایک مقدمہ ہے اپنی جگہ کے اوپر اسے بھی جو ہے وہ ابھی ویڈراؤ ہونا ہے اور پھر یہی سوال واگا صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہے کہ جناب یا تو اس وقت غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں یہ بیسیکر یہ وہ مقدمات ہیں تینوں جو کہ بڑی ہرڈ لی عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے آخری ڈیڑھ سال کے اندر شہزاد اکبر کے ذریعے کیے تھے اس میں تمام رولز اور ریگولیشن کو ملتوی کیا گیا اور دیکھیں ان تینوں مقدمات کے اندر صرف ایک سیور جاج نے اسٹے دیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اس سے آگے نہیں بڑھ پائے اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ آکشن ہو گیا جو کہ ہونا تھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران نواز شریف صاحب کا بائیو میٹرک ہوا ہوا تو صحیح نا ٹھیک ہے کسی کا بنی گالا میں بھی بائیو میٹرک ہوتا تھا لیکن اس وقت ہمیں بہت اچھا لگ پڑا تھا اور کسی کا بائیو میٹرک ہوتا ہی نہیں تھا اور اس سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا بائیو میٹرک کے بغیر ہی سترہ سترہ درخواستوں کے اوپر پرٹیکٹیو بیل دی جاتی تھی نواز شریف صاحب کو پرٹیکٹیو بیل ملی ان کے آنے سے پہلے یار ایک نہیں ہوا سترہ درخواستوں پر عمران خان کو ایک ہی گو کے اندر لاہور آئی کوٹ نے پرٹیکٹیو بیل دی تھی ایسا نہ کرو جا نہیں یار میری بات سنے پرٹیکٹیو بیل جو ہے وہ سمد یہ پرٹیکٹیو بیل ملی میری بات سنے کچھ وقت عمران خان کی سیچویشن اور تھی اور نواز شریف ایک مجرم کے دور پر پاکستان آیا دیکھیں نہیں دنیا آپ رجی صاحب آپ ڈنڈی نہ مارے آپ ڈنڈی مارے آپ مجھے بات کرتے ہیں سزای آفتہ بھگوڑا تھا اور عمران خان کی جو آپ کو اور مجھے بھی مل سکتی ہے آپ کو بھی مل جائے گی آپ پرٹیکٹیو بیل لے لے سو بسم اللہ لیکن اگر آپ مجرم ہو سزای آفتہ ہوں تو کیسے مل سکتے ہیں جی یہ یہ نکتہ ہے میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی قانون سے نابلت شخص ہی کہہ سکتا ہے بھائی دنیا کا کوئی قانون اٹھا لے اگر کوئی عدالت کا ملزم یا مجرم یہ کہے کہ میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں عدالت ہمیشہ اس کو ویلکم کرتا ہے یہ بیسک لاؤ ہے یونیورسل پرنسپل ہے عباقہ صاحب کسی سے پوچھ لیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے آ کے عدالت کے سامنے اپنے وکیل کے ذریعے کہ سر میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں تو عدالت اسے قطعن گرفتار کرنے کا حکم جاتی ہے رجی صاحب اس بات پہ میں آپ کے ساتھ پورا ایک الہدہ پروگرام کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایک مجرم کو یہ سہولت نہیں کی جا سکتی رجی صاحب اگر میری زمانت خارج ہوئی ہوئی ہو اور میں جیل میں نہ ہوں اور میں سرائی آفتہ نہ ہوں تو پھر تو مجھے یہ سہولت نہیں سکتی ہے یاشفین جمال صاحبہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے میں نے آپ کو پورا وقت دیا ایک سوال پہ میں پوچھا نہیں دیکھیں بس ٹھیک ہے آپ بات مکمل کریں رجی صاحب میری بات مکمل ہوگی اب یاشفین بہن آگئی ہے تو ان سے بات کر دی یاشفین جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ سیلیکشن سے ملک کا نقصان ہوگا اور جو خودشید شاہ صاحب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیراعظم مسئل کا ہو لیکن اگر کسی کو اقتدار پر زبردستی بٹھایا جائے تو اس سے پھر ملک کا نقصان ہوگا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو فیوریٹ پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے جی بہت شکریہ آپ کا اور استاد ہے ہمارے رزی صاحب آپ نے ان کا وقت لے کے مجھے دے دیا بازد رزی صاحب لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ڈسکشن سن رہی تھی دونوں کی اور مجھے لیگل بات ہے اس کے اوپر نہیں کہا گیا مجھے دونوں کا بڑا احترام ہے مگر مجھے دونوں سے کی تھوڑا سی شکایت ضرور ہے کہ اگر کل کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا تو آج بھی وہ غلط ہوتا رہے یا آج کسی کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے تو کل کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ صحیح نہیں ہونا چاہیے میار کسی بھی چیز کا ایک رکھ کر اگر ہم بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی اور بات جو ہے وہ بنے گی اگر ہم میاں صاحب کے ساتھ بات کریں پینیمہ میں ریسیجن آیا جس طریقے سے میاں صاحب کو نکالا گیا اس کے بعد جو کچھ بھی میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہم نے تو میں تو کم سے کہا ہم ایک بھی دوس پیپل کے ہر پلاتفوم پہ جا کے کہا کہ وہ غلط ہوا اس طریقے سے کسی بھی چیز کو سسٹم کو نہیں روکا جانا چاہیے ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ہم بار بار اس طرح کی انٹرفیرنسز کا ہمارے ملک میں سسٹم کو وزرائے آزم کو حکومتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بائیومیٹرک کی بات کر رہے تھے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویلچئر پہ جا کر بائیومیٹرک کرانا پڑا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ میرا بہت چھوٹا سا ایک شکوہ ہے لیکن ضرور کروں گی یہاں پر کہ جہاں یہ سارا کچھ کر لیا تھا واپس آگئے تھے جلسہ گا جانے کی اجازت بھی ان کو پڑا تھا ان کو مل جائے گی اگر تھوڑا سا تردود کر لیتے اور پورٹ چلے جاتے اور جا کے بائیومیٹرک کر آکے وہ معاملہ حل کر آ دیتے تو آج کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملتا right from the moment میہا صاحب step vote in پاکستان اس وقت سے لے کر آج ابھی اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں صرف اور صرف ایک ہی تاثر جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پرائیم نسٹر والا پروٹوکول already مل چکا ہے نواز شریف صاحب سسٹم کی فیوریٹ ہیں نواز شریف صاحب شاید کوئی دیل کر کے آئے ہیں خرچید شاہ صاحب نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں بھی ڈیل کر کے آئیں گے تو پھر ان کی سیاست کا کیا بجے گا اچھا پاکستان پیپلز پارٹی والی بات میں میں تھوڑا زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں اس لیے میں نے کہا کہ کافی بات یہاں پر ہو گئی پیپلز پارٹی کا تو جو گلہ شکبہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈیل کر کے نہ آئیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلاول صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ڈیل ہمارے ساتھ کریں لیول پلینگ فیلڈ وہ والی بنائے جو ہماری طرف جس کا جھکاؤ زیادہ ہو فیورٹ یا لادلہ جو سسٹم کا غنیا صاحب کیوں ہیں وہ بلاول صاحب کو ہونا چاہیے تھا لادلہ پلز زردائی صاحب کو ہونا چاہیے تھا تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بھی جب اس طرح سے گلے کر رہی ہے اس وقت تو وہ بھی کچھ بہت اچھی ساؤن نہیں کر رہی کیونکہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے جب ہم یہ سن رہے تھے مسلسل کے پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلے وزیراعظم جو ہیں وہ بلاول ہوں گے اس وقت ہم کوئی شورٹ نہیں سنتے تھے آج اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف کے لیے کوئی سوفٹ کورنر ہے یا انہیں کسی قسم کا ریلیف مل رہا ہے تو بیپلز پارٹی کا اس طرح چیتنا چلانا اور خود ثابت نہیں کرتا سوائے اس کے انہیں اس وقت ہی افسوس ہے کہ سسٹم کے لادلے وہ کیوں نہیں ہے سیئے اس میں ایک بات میں نے ارز کرنی تھی آج بلاول صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے با جی کو آخری موقع دیا ہے کہ وہ ان سے بات کر لے جنہوں نے لیول پلئنگ فیلڈ دینی ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کیا کیا وہ جو ٹراؤک ہوئی ہے اس کے اندر ایک فکرہ یہ بھی میرے کان میں میں نے کہا ہی پہ ٹکر پڑا ہے تو میرا مطلب ہے پیوز پارٹی نے بھی آخری موقع دیا ہے کہ اس کو لادلہ بلا دیا جائے میں رضی صاحب میں اضافہ کر دوں کچھ دن پہلے کائرہ صاحب میرے پروگرام میں تھے اور یہ سوال جب میں نے کیا تو انہوں نے میرے پروگرام میں یہ خود کہا جی کہ ہم نے ٹاسک دیا ہے زرداری صاحب کو کیا مذاکرات کر لیں جہاں پر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے سلمان آبی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ساری سچویشن میں جس طرح سے بلاول پٹو سرداری صاحب کہہ رہے کہ کینگز پارٹی ہر بار کسی نہ کسی شکل میں واپس آ جاتی ہے لیکن عام اندخابات میں کینگز پارٹی کا حال وہی ہوگا جو دو ہزار آٹھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ شخص سب سے زیادہ معصوم ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بغیر کسی ڈیل کے آئے ہیں اس سے زیادہ معصومانہ تفسرہ جو ہے تذریعہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا اور جو لوگ نواز شریف کی تاریخ جانتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے اپنے کارٹ کھیلتے ہیں اور یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جس قسم کا پرسپشن ان کا بنایا جا رہا ہے اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے جس طرح سے تنظیمی جلاس ہوا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اور رہی نواز شریف صاحب کی آنسٹی کے بارے میں یا شریف خاندان کی آنسٹی کے بارے میں ہمارے بڑے پیارے دوست اعزاز سید صاحب کا کل کا تذریعہ سن لیں اگر کسی نے نہیں سنا اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ منی لانڈرنگ میں کس طریقے سے شباز شریف نے کھیل کھیلا کس طریقے سے ایف آئی اے اور نیب کے لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا اور کس طریقے سے پھر بعد میں ان کو یہ نام کے طور پر پر پروموٹ کیا گیا یہ پروموٹ کیا گیا ان کو بقاعدہ ترقی دی گئی کیونکہ انہوں نے بڑا شاندار تارنامہ انجام دیا تھا نا نواز شریف صاحب شریف خاندان کے لئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹ کے یہاں کوئی ہمیں لولی پاپ نہ سنائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا تھے اور شباز شریف صاحب کیا تھے کل فلا کیا تھے کل تک تو عمران خان لادلہ تھا نا بڑی تنقید ہوتی تھی نا چوبیس گھنٹے ٹی وی پہ کسیدہ گوئی ہوتی تھی نا عمران خان لادلہ ہے تو یہ آج جو سپر لادلہ آیا ہے اس کے بارے میں ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے ہم کہتے وہ جمہوریت کی لڑائی لڑنے آیا ہے ہم کہتے وہ قانون کی بالدستی کے لیے آیا ہے ہم کہتے وہ آئین کی بالدستی کے لیے آیا ہے اور کیسی آئین کی بالدستی ہے کہ ساتھ ہی فوری طور پر سارا کا سارا جھکاؤ اسٹیابیشمنٹ کی طرف ہے اسٹیابیشمنٹ ہمیں راستہ دے اور ہمارے مغالف کو دبا دے ہمارے مغالف کو کچل دے اس کو دوار سے لگا دے اس کو الیکشن نہ لڑنے دے یہ جمہوریت ہے ان کی اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کا فلانگ کیس اور فلانگ کیس اور فلانگ کیس اور بھائی ان کے کوئی ایک کیس ہے نواز شریف صاحب کی پوری تاریخ ہے یہاں پر رقم کی جا سکتی ہے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان کی کرپشن کی داستانوں کے اوپر یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی کا کوئی اتصاب دی ہوا سب نے اس کو سیاسی اتیار کے طور پر کرپشن کو استعمال کیا خود نواز شریف نے پیپس پارٹی کے خلاف پیپس پارٹی نے نواز شریف کے خلاف عمران خان نے نواز شریف کے خلاف نواز شریف نے عمران خان کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل رہی سارے کھیل کے اندر تو ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے جناب کہ فنہ نیک اور فنہ آنسٹ اور فنہ یہ اور یہ بالکل ٹھیک کا یہ ایشمین نے کہ جو بلاول صاحب رونا رو رہے ہیں ہمیں کو لولی پاپ دیا جائے گا بلاول صاحب کی طرف سے بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے ہیں کیوں نہیں کھیلا اب سب مان رہے ہیں نا کہ جناب یہ جو شباز شریف کی حکومت بنی تھی یہ کسی پولٹیکل پروسس کے تحت نہیں بنی تھی سب نے مانا ہے نا اعمل ولی بھی مان رہے ہیں اختر مینگل بھی مان رہے ہیں اور محمود خان اچکزئی بھی مان رہے ہیں آج بلاول نے بھی کہا بھئی اس میں جنرل باجبہ تھے اگر جنرل باجبہ نہ ہوتے تو تحریک عدم میں تمات پیش نہ ہوتی اگر جنرل باجبہ نہ ہوتے تو تحریک عدم میں تمات کامیاب نہ ہوتی اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب ایک ڈیموکریٹک پروسس کے تحت جو ہے نا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس سے زیادہ اور کوئی فراوڈ ہو سکتا ہے پاکستان میں تو وہ بھی کر کے دیکھنے جی یاشمین آپ کو شاید کریں نہیں لیکن سر اس سے زیادہ بڑا فراوڈ بھی اس ملک میں کبھی نہیں ہوا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ ڈیموکریٹک طریقے سے عمران خان صاحب کو لائے گیا ہے میں آپ کے ساری بات سے اتفاق کرتی ہوں بس ایک چھوٹی سی بات شرح صلاف کرنے کے لیے میں نے دوبارہ صرف لور ماندہ کا ساری بھی جو ہوا ہے جیشمین میں کہا ہوں جیشمین میں کہا ہوں جیشمین میں کہا ہوں مسئلہ صرف عمران خان نہیں ہے مسئلہ صرف عمران خان نہیں ہے ٹھنے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میں صرف عادشان کہا ہوں یہ میرا خالق یہ جو ٹھو روم نے اندھی روڈ بھی کر رہا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا جیشمین شروع نہیں بری بری یا یہ میری رہی بیٹا جوشو جذبہ ہو گیا میری بات سولے ایک ملیی رکم انہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں بہنسات کو ایک بات کرلیا ٹیلیزن چینلگ کے ٹھروں میں Having said جیشمین آج B Sandy ٹھیکم ساتھ کالائیں ٹھیک سیس یا کہا رہا ہوں جیس مت sexuality کیوں ایک سکنٹ سلوان زب آپ جس انتخاب بھی بات کریں گے آپ کو یہ بات ملے گا یشفین پھر بات یہ ہوئی کہ اس کا مطلب ہے آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ فراڈی ہوتا رہا ہے پھر کوئی بھی حکومت آپ مجھے یہ بتائیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانتی ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کشن دیں ہمارا ساتھ دیں تو پھر دیکھئے لیول پلینگ فیلڈ عوام سے مانگنی چاہیے اسٹیبلیشمنٹ سے نہیں مانگنی چاہیے یہ ہے اصل جمہوریت برکل ٹھیک ہے عوام سے بوٹ مانگنا چاہیے وہی نا وہی دیں گے نا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ اچھوڑی ہو جانتا رستے ہیں ہم نے دیکھا ہے واغہ صاحب انتخابات جیسے جیسے قریب آرہے ہیں سیاسی جماعتوں نے بلوچستان کو اپنا حدف پنا لیا ہے بلوچستان ایک پسماندہ ترین صوبہ ہے اور مرکزی حکومت میں لیکن اہم کردار ادا کرتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو صوبے کے عوام کے حالات بھی بدل جائیں گے کبھی بلکل نہیں بدلیں گے دیکھیں آپ جب بھی اگر وہاں کا کوئی وزیر آزم ہے اور جو بھی وہاں کے مقامی وزیر آلہ ہوتے ہیں انہوں نے آج تک بلوچستان کے عوام کی کبھی حالت نہیں بدلی اور یہی دیکھا ہے کہ ان کو پسماندہ ہی قرار دیا گیا ہے جو ان کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ تو آج تک کسی نے کیا نہیں پھر کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ایکویلٹی مساوات الیکشنز ہماری جمہوریت کہاں گیا سارا کچھ وہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ محرومی کا شکار رہتے ہیں اور بڑے صوبے ہیں جو ہے وہ مزے اور یشیاں کرتے ہیں ان لوگوں کو ملتا کچھ نہیں اگر وہ سوئی گیس کی رویلٹی مانگ لیں تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی کیوں ہم آپ کو کیوں دیں دیکھیں اگر یہ سسٹم اسی طرح جاری رہے گا تو پاکستان کے اندر ایکویلٹی اور خوشحالی ان صوبوں میں نہیں آ سکے گی وہ ہمارے بھائی ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ نظام ختم کرے تاکہ آپس میں جو اتحاد یگانگت یہ چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پاکستان آگے چلے گا ورنہ ان کے اندر احساس سے محرومی اس ملک کو کمزور کرے گی اور یہ جو لوگ بار بار کرتے ہیں اللہ نہ کرے کہ بلوچستان کے علیتگی کی باتیں لوگ ہمارے جو دشمن کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں ہنہ کہ وہ محروم ہیں ان چیزوں سے جن سے جو باقی صوبے انجوئے کر رہے ہیں یاشفین what do you think کہ بلوچستان ہمیشہ سے حکومت بنانے میں تو اہم کردار ادا کرتا رہا ہے لیکن بلوچستان کے حالات کب بدلے جائیں گے پھر یہ بھی بڑا انفورچنٹ ایک موضوع ہے ہمارے ملوچستان سے تعلق رکھنے والے سبھی سیاستدانوں کو بھی میرا خیال ہے کہ it's about time بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اس طرح کی اپنے ذاتی مفات کی سیاست کریں گے اور کب تک اس خطے کو پہلے ہی بڑا اگنورڈ ہے وہاں پر پہلے ہی بڑی deprivationز ہیں وہاں کے لوگوں کو پہلے ہی بڑی شکایات ہیں اور بڑی بجا شکایات ہیں درست شکایات ہیں آج جب پورے ملک میں بہت سارے علاقوں میں بہت سارے معاملات بہت سارے ایریاز میں ہمیں شکایت اگر ہونا شروع ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا تو دہائیوں کا قرآنہ رونا ہے اور دہائیوں کا قرآنہ شکوائے تو اس کے اندر بھی کوئی صداقت ہوگی ان چیزوں کو بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس صوبے سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کی ریپیٹیشن یہ ہے کہ جب وہ کسی جماعت کی تاچات حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مقتدر حلقے اس ملک میں ان کا رخ کہاں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی جہاں ہم نواز شریف کو کہہ رہیں کہ اپنے طرز سیاست پر غور کریں ہم عمران خان کو کہہ رہیں کہ اتنے رجڈ نہ ہوں اپنے طرز سیاست پر غور کریں مہیں پہ بلوچ رینماوں کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اپنے طرز سیاست پر غور کریں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں یہ تو ہون دے ریکرڈ ہے کہ وہ رانوما خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اشارہ ہوا ہے جی مانتے ہیں سب مانتے ہیں میں آپ کو یہ تو کہہ رہی ہوں کہ یہ ابھی جو ہمارے نگران پرائیم منسٹر نے کاکر صاحب اگر ان کو یہ عوضہ نہ آخر کیا جاتا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں باقایتہ شمولیت آلموسٹ اختیار کر چکے تھے ان کی وہ لکاتیں ہو گئی تھیں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ بی اے پی کے جتنے لوگ رہے گئے جو کہ اس وقت کے سیٹ اپ میں نہیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں اور کل ایک بڑے ہی امپورٹنٹ کے اکر منسٹر میں نام نہیں لوں گی انہوں نے آف تر ریکارڈ بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ باپ جو ہے وہ جا رہے ہیں پی اے ملن کے ساتھ تو اگلی بات آپ خود سمجھ جائیں کہ گورنٹ کسی کی آنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اچھا پھر اس کے بعد پانچے مہینے حکومت میں رہتے ہیں اس کے بعد اپنا کوئی پرسنل گین جب پھستا ہے تو بلوچستان کے نام کے اوپر فیڈل گورنٹ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر بلوچستان کے مسائل کو بھوٹ جاتے ہیں تو ایمینگل صاحب ہوں کاکڑ صاحب ہوں جام کمال صاحب ہوں زہری صاحب ہوں کوئی بھی ہو آج بھی میں ایک پریس کنفرنس دیکھ رہی تھی ان لوگوں کو اپنا طرز سیاست اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ صحیح کہہ رہے تھے سر جب یہاں بات کر رہے تھے کہ دشمن کیوں بار بار کہتا ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا اسی لئے کہتا ہے نہ وہاں کے اپنے لوگوں کو ان کی فکر ہے ہمیں تو خیر کیا ہی ان کی فکر نہیں ہے ہمیں تو اپنے یابے پاور جو ہماری یہ میں اس کو سیٹ کرنے کی فکر ہے بلوچستان کے حوام کے اور اس علاقے کی تو کسی کو فکر نہیں اس ملک میں صحیح ہے سلمان آبی صاحب کمر زمان کائرہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ الائنس کرانا سیاست میں مداخلت کے مترادف ہے جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس پارٹی نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے دیگر پارٹیاں شامل کروائی جاتی ہیں یا وہ ہو جاتی ہیں اور اس سے چیزوں میں کلیرٹی آ جاتی کہ آنے والی حکومت اب کس کی ہوگی کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ بلوچستان کے سیاستدانوں کا ماتم کیوں پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کہاں دیکھتی ہیں کہاں سے فیصلے لیتی ہیں کس کے ساتھ مل کر اتحاد کرتی ہیں کون ان کو اتحاد میں بٹھاتا ہے کون ان کو ساتھ جا کے جوڑتا ہے تو یہ صرف بلوچستان کی سیاستدانوں کا ڈیلیمہ تو نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار کی سیاست کرتی ہے اس کا ڈیلیمہ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال جس پر اٹھنا چاہیے کہ ہم اس قسم کے آرٹیفیشل مصنوعی قسم کے سیاسی نظام کو کیوں آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کیا اس میں انٹریسٹ ہے کیا اسے کوئی سیاست مضبوط ہوگی کیا اسے کوئی معیشت مضبوط ہوگی کیا اسے آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی آئین کو بالا دستی ملے گی قانون کو بالا دستی ملے گی آرٹیفیشل جماعتیں بنا لیتے ہیں آرٹیفیشل الائنسز بنا لیتے ہیں لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کر لیتے ہیں جس کو جہاں بٹھانا ہے بٹھا لیتے ہیں کسی ایک وقت میں ایک کو لادلہ بنا دیتے ہیں کسی دوسرے وقت میں دوسرا لادلہ ہو جاتا ہے ایک وقت میں ایک کرپٹ ہوتا ہے دوسرے وقت میں ایک آنسٹ ہوتا ہے پھر وہی آنسٹ جو ہے وہ کرپٹ بنا دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا یہ جو سرکس ہے سیاسی یہ ختم ہونا چاہیے کہیں تو کہیں آپ اس کو فل سٹاپ مارے نا کہیں تو آپ اس کو روکیں نا سیاسی جماعتیں بھی روکیں اور ہمارے ہاں باقی لوگ بھی روکیں کیونکہ یہ چل نہیں سکتا نظام اس پہ لوگ ہس رہے ہیں آپ جائیے نا پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کا اب یہ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب سے پوچھیں جب زرداری صاحب جا کے سنجرانی کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس وقت کائرہ صاحب کو ہوش نہیں آئی دوزار اٹھارہ میں جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو پیپس پارٹی نے کیا کردار ادا کیا مارچ دوزارہ جی جی پھر اس کے بعد جب پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کے سینیٹروں نے بغاوت کی ووٹ اپنے بیچے اس وقت انہوں نے کون سے سینیٹر کے خلاف تاروائی کی مجھے بتائیے یہ عجیب و غریب مخمصہ ہے کبھی ہمیں بلاول صاحب کی ڈگڈگی آ جاتی ہے کبھی نواز شیف کی ڈگڈگی ہے کبھی عمران خان کی ڈگڈگی ہے تو ہم غصہ کر رہے ہیں کسی چھوٹی جماعتوں پہ بھائی چھوٹی جماعتوں کے پاس آپ نے چھوڑا کیا ہے ان کے پاس پیسوں کی بڑی بوتات گئی تھی جنرل مشرب کے دور میں بلکستان کے لوگوں کے پاس انہوں نے کیا کیا ڈکار ماری اور کھا گئے کیا ملا قریب آدمی کو اور پاکستان کی مجموعی سیاست سے اگر عام آدمی کو کچھ ملا تو مجھے بتا دے پاکستان کی مجموعی سیاست ہے اس سے عام آدمی کو بھوک ملی ہے بے نظیر انکم سپورٹ فانمیل ہے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کا بھی سننے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کا بھی سننے رضی صاحب تیس فیصد جو ہے اعلیٰ ترین افسران جو ہیں اس سے بینیفیشری رہے ہیں یہ چھوڑے زرہ کس کو ملا ہے ہم نے تو لوگوں کو بے اپلکستان کی اس وقت عبادی جو ہے پاکستان کے ٹوٹل پچیس کروڑ میں سے ایک کروڑ انچاس لاک جن میں سے ایک کروڑ چالیس لاک جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں اور صرف نو لاکھ لوگ جو ہے وہ تقریباً وہ پینتالیس فیصد بنتا ہے پاکستان کے کل رکبے کا بلوچستان جو اس کے اندر پھیلے ہوئے لوگ ہیں اور اگر آپ بلوچستان کے شہروں کو گنیں تو تین یا چار شہروں کے بعد میرا خیال ہے نئی نسل کو تو دالبندین کا اور ان شہروں کا نام بھی نہیں پتا جو گرافی ہے تو آپ بھول جائیے چاگی کا دالبندین کا یہ جو دور دراز شہر ہیں بلوچستان کے ان شہروں کے اندر تقریباً ڈیڑھ کروڑ عبادی ہے اگر ہم ان ڈیڑھ کروڑ عبادی کو ان کی جگہ کے اوپر بھی ایک خوشحال زندگی کے لیے ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہاف ملین روپیز یعنی کہ پانچ لاکھ روپے مہانہ بھی دے دے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ وفاق کو ایک آنے کا فرق نہیں پڑنے لگا اب دیکھئے میرے بھائی واغا صاحب نے بات کی کہ وہ گیس کی رائلٹی مانگتے ہیں تو بھائی ان کو گیس کی رائلٹی دیتے ہیں سندھ کو ہم تیس ڈالر پر ایم ایم بی ٹی یو کے اوپر گیس کی رائلٹی دیتے ہیں ان کو دھائی ڈالر پر ایم ایم بی ٹی یو کی ریشو کے حساب سے گیس کی رائلٹی دیتے ہیں کیونکہ بلوچستان کی آواز نہیں ہے بلوچستان کا جو سردار ہے وہ اپنے لیے بینیفٹ کلیم کرتا ہے وہ صوبے کے لیے بینیفٹ نہیں مانتا اگر کسی کو ترس آ جائے تو وہ ان کو دے دیتا ہے ہم نے وہاں پہ آپ دیکھئے ریکوڈک جو ہے ریکوڈک جو ہے مارا پورا لوٹ گیا ٹھیک ہے اور ابھی تک لوٹ رہا ہے سونے کی اور تامبے کی اتنے اتنے بڑے ڈلے جو اس ٹیبل سے بڑے ہوتے ہیں اور دنیا کے بہترین جو دھات برامد ہوتی ہے اس میں شمار کیا جاتے ہیں وہ چائنیز جو ہیں وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا بات کرے تو نوٹسہ آ جاتا ہے کہ کون لوگ اس کے ساتھ انوالو ہیں ان کو آپ بڑے بڑے سیاسی عہدے دے دیتے ہیں اور پھر وہ جناب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان عہدوں کو خرید بھی لے اچھا ان کے میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا میں تو بلوچستان پر گھنٹوں بول سکتا ہوں آپ نے بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر جو ذکاعت بانڈنی شروع کی ہوئی ہے خیرات بانڈنی شروع کی ہے اور اس کی کنسنٹیشن زیادہ تر اندرونے سندھ میں ہے تھوڑا سا یہ جو ایک کروڑ انچاس لاکھ میں سے میرا خیال ہے کہ پچاس لاکھ کے قریبی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ یہ سلانہ امداد اگر دے دیں ان کی زندگیوں کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے تو یہ وفاق کو ذرا بریک آ وقت ہوئے ناظرین بریک پر جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کرامداد کی آر میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر سخت پولیسی بنانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور نگرہ حکومت نے آئی ایم ایف کو ٹیکس عدف مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آئی ایم ایف کا درامداد کی آر میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشن پر سخت پولیسی بنانے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملکی قرض میں خوش ربہ اضافہ ہوا ہے ڈالر کی اونچی اڑان ہے اور روپیا پریشان ہے ٹیکس چوری کو روکنا اور سخت اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکے ہیں یاشفین کیا کہیں گی آپ جس طرح سے جو کرنٹ سیچویشن ہے یہ جو پولیسیز بنانے کا مطالبہ آئی ایم ایف کر رہا ہے نوازی کو بات کرنٹ سیچوی شارہ ہے مطالبہ آئی ایم ایف کی بات سے آپ کو انسکر کرتے ہیں مطلب یہ کوئی اس طرح کی بات ہے جو کہ کسی اور کو آکے آپ کو بتانے پڑے گا یہ آپ کو بھی بوائیرمٹس ہیں فر ایسا مویں جب بھی کوئی پولیسی کیلئے آپ کو کرنے کیلئے کہتے ہیں وہ کہیں تبھی آپ کو فیسکل سپریس کیلئے کرنے کیلئے کوئی اقدامات اٹھانے کیلئے کہتے ہیں ان میں کونسی ایسی راکٹ سائنسی ایسی منطق کی بات ہے جو ہمیں خود نہیں پتا ہونی چاہیتی ہمارا problem معیشت کو لے کر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ معیشت کو ہم نے day to day basis پر رن کرنے کی خوشت کی ہے جو بھی آتا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ میرے پاس ایک ایزی فکس ہے میں وہ ایزی فکس اپلائے کرتے تھا ہوں ایزی فکس کا کوئی نتیجہ آ جائے گا اس کا مجھے اتنا فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ میں کم سے کم یہاں پر کوئی بھی policy level کی اوپر structural reforms کرنے کی نہ بات کرتا ہے نہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے اب مجھے بتا دیجئے ملک کی بڑے معاشی اکروز کے اوپر کوئی ایک comprehensive policy جو پچھلے کسی کے حکومت نے اگر ہم بات کر لیں پچھلے کس سال کی بات کر لیں کسی حکومت ہے آپ کے سامنے comprehensive policy document رکھا ہو جس میں ہی کہا ہو کہ اس ملک کی معیشت کوئی structural reforms کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ کچھ چیزوں کو structural issues کو تبھی fix کرتے ہیں اور again وہ پھر ایک one time fix کے طور پر ان کو fix کرتے ہیں جب ہمیں IMF آ کے pressurize کرتا ہے اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس IMF کے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو یہ جو باتیں اگر IMF کے طرف سے کوئی طرح کمطالبات آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ چیزیں پر ہمیں خودغور کرنے کی ضرورت ہے ہاں جب وہ یہ کہتے ہیں جی بجلی کے نرخوں میں اضافہ کریں گیس کی انتوں میں اضافہ کریں پیٹرل والے معاملے میں وہ interfere کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ harsh demands کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے but again وہ وہ space چاہتے ہیں جہاں سے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ generate کیا کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں اور جو ایک short term measures ہوتے ہیں generate کرنے کا پیسہ وہ پھر یہی ہوتے ہیں measures اس کا بوجھ آپ کو عوام پر ڈالنا پڑتا ہے again اس کا پھر reason یہ ہے کہ ہم جو structural reforms ہیں ان کی طرف نہیں جاتے ہمارے ملک پہ regressive tax system ہے ہم indirect taxation پہ reliant ہیں direct tax لگاتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے جو wealthy ہے اس کو tax کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو export کے اندر import کے اندر ہمیں reform کرنے کی ضرورت ہیں ہم پہلے تو export نہیں نہیں کوئی قابل ذکر جو ہیں وہ بھی import dependent ہیں تو I don't understand ہمارا تو پورا جو معیشت کا formula ہے وہ سارے کا سارا فلاڈ ہے پھر جب ہم کسی سے جا کے پیسے ہیں تو وہ کوئی تو assurance چاہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں گے جو میں آپ کو پیسے دوں گا تو آپ کس طریقے سے مجھے واپس کریں گے تو یہ سارا اونی کا ایک وہ ہے I don't blame IMF putting such you know اس طرح کے کوئی مطالبات جو ہم پہ ڈالتے ہیں putting such conditions on us I think وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکہ صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح سے ابھی یشفین نے بات کی ہے کہ یہ سب کچھ تو وہ صحیح مطالبے ہیں یہ تو ہمیں خود کو بھی پتہ ہونے چاہیے جو IMF کر رہا ہے ہم سے یعنی کل بھی ہم بات کر رہے تھے تو یہی بات ہوئی کہ progressive taxation میں آتا ہے یہ سب کچھ لیکن جہاں پر IMF ہم سے کچھ harsh قسم کی decisions کرواتا ہے جن میں بجلی اور گیس کا مہنگا ہونے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے یہ جو مطالبات ہیں یہ بالکل جائز ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے یہ جو ہم نے ایک لائن شروع میں لکھی تھی کہ یہ مشکوک transactions کیا ہیں اور یہ جو درامدات ہیں ان کی آڑ میں پیسہ باہر کیسے دا رہا ہے حکومت پاکستان نے باہر سے سامان مگوانے کے لیے امپورٹ کے لیے ایک electronic form جو تھا وہ introduce کر رکھا ہے ہر بینک وہ پہلے electronic form جو ہے وہ ہر importer کو fill کرنا پڑتا ہے وہ پہلے باہر بھیجتا کہ جی یہ میں نے بقاعدہ قانونی طور پر اتنا پیسہ باہر بھیجا ہے اب وہ جتنا سامان امپورٹ کرتا ہے نا اس کی value بہت زیادہ ہوتی ہے اب وہ بہت سارا پیسہ حوالہ انڈی سے آج بھی بجوارا ہے اور تھوڑا سا ای فارم بنوا لیتا ہے اب جب ان باتوں کا آئی ایم ایف کو پتا چلا ہے کہ پاکستان کے اندر تو آج بھی مشکوک transaction اور money laundering ہو رہی ہے اور لوگ حوالہ انڈی کے دریئے بیرون ملک اب پیسہ بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تعتراض کر نہیں کرنا تھا کہ بھئی آپ کا check and balance جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو اس چیز پہ تو انہوں نے اتراض کیا ہم نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کو سب سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو facilitation کیا مل رہی ہے بجلی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں بھئی زندہ بھی تو رہن ہے نا عوام نے مار تو نہ نہ دے گیس جو ہے وہ کتنے سو فیصد یعنی دگنی تگنی چگنی قیمت اب اگلے جو بل آئیں گے نا لوگوں کو لگ پتا جائے گا اور جب بجلی کے بل بھی اب آئیں گے نا تو وہ بھی لوگوں کے کانوں میں سے دھوہ نکلنا شروع ہو جائے گا تو آئی ایم ایف اپنی مطالبات تو منواتا جا رہا ہے کہ یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں قیمتیں بڑھا دیں عوام کہاں جائے گی لوگوں نے بھی تو زندہ رہنا ہے لوگ زندہ رہیں گے تو ٹیکس دیں گے اور لوگ رہیں گے تو پاکستان رہ گا اب یہ تو نہیں کہ ہر چیز ان کی آپ مانتے جائیں ہاں جہاں وہ ٹھیک ہیں وہاں ٹھیک ہیں ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ جو پلفریج ہو رہی ہے یہ جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اس پہ ان کی بات بلکل درست ہے ٹھیک ہے سلمان آفی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے مطالبات ہیں ایم ایف کے یہ بلکل درست ہیں اور جہاں پر مہنگائی زیادہ کرنے کی بات آتی ہے یعنی بیاس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ تھوڑے سے ہرش ڈیسیزنز ہیں لیکن جس طرح سے یشوین نے کہا کہ وہ بھی اب جو ہماری کارنمی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ناغذیر ہیں وہ فیصلے لیکن جب آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور آپ ان کی شرائط کو انڈورس کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پیسہ ملتا ہے آپ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی بات من و ان ہر چیز پر عمل کریں گے جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں بھاگ جاتے ہیں وہاں پھر سیاسی سمجھوتے کرنا شروع کر دیتے ہیں یاشمین نے بالکل ٹھیک ہے ہم یہ بڑا آسان کام ہے میں کل بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ آئی ایم ایف کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں آپ ورڈ بینک کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں آپ دیگر مالیاتی ایداروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور بھائی یہ جو ہم نے سفید ہاتھی پال لیے ہیں اس کا بھی کوئی علاج کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا یہ پی آئی ایے جو ہے پی آئی ایے جو تباہ ہوا یہ آئی ایم ایف نے تباہ کیا ہے وابدہ تباہ ہوا یا بجلی کا محکمہ فیل ہو رہا ہے کس نے تباہ کیا ہے ریلوے کس نے تباہ کیا لڈی اے واسا ٹائپ ادارے کس نے تباہ کی اب پی سی بھی کون تباہ کر رہا ہے اپنے بندے اپنے کارکل بھرتی کری گا رہے ہیں نئے کیئرمن کے آنے کے بعد چار سو جیالے بھرتی ہو چکے ہیں وہاں پہ سب سے بڑا جمہوریت کا سب سے بڑا شاندار ثبوت ہم یہ دیتے ہیں یا غیر جمہوری قوتیں یا جمہوری قوتیں جہاں دو سو افراد چاہیے ہوتے ہیں وہاں دس ہزار افراد بھرتی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نوکریہ دے رہے ہیں پھر ہم نوکریہ دے رہے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں اور ہمیں جیل میں بھی ڈال دے تو ہم نوکریہ دیں گے تو میرا مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح کی معیشت چلائیں گے پھر اس کے بعد آپ تبقہ کریں گے کہ آپ جو ہے عام آدمی کی فلا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ تو جناب اس ملک کی رولنگ الیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ اس ملک کے طاقتور طبقوں کی پروٹیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستان میں سے کتنے لوگوں نے ڈیول نیشنلیٹی کے اوپر سرکاری نوکریہ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پاکستان کے سرکاری اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے کتنے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ باہر اور پیسہ کیسے جاتا ہے تو میرا مطلب ہے مزاک مت اڑائیں اپنے نظام کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور جب آپ نظام کی اصلاح کر لیں گے اپنے نظام کو بہتر بنا لیں گے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے سامنے بھی ذرا مضبوطی کے ساتھ کھڑیوں کے بات کر سکتے ہیں ابھی تو آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے کھڑیوں کے بات کرنے کی ایک کمزور بکٹ پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم آپ کو جنا اپنا سینہ دکھائیں گے پھر کہیں ہم آئی ایم کو باہر نکال دیں گے کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایسی تیسی اور بھائی اس قسم کے ڈرامے بازیاں بند کریں ملک کے اندر جو سٹیکچل ریفارمز کرنی ہے وہ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں چھیک ہے رضی صاحب جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئی ایم ایف کو ہمیں کیوں بتانی پڑ رہی ہیں کہ آپ منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشن کے حوالے سے کوئی سخت کسی بنایاں انفورسمنٹ کے حوالے سے کچھ پولیسی سخت بنائی جائیں یا ٹیکس جو ہے وہ کن سے لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے اور ٹیکس عدف جو ہے وہ اسے اچیو کیسے کرنا ہے تو ہمیں یہ خود سے نہیں پتا ہونی چاہیے ساری چیزیں دیکھیں پتا تو ہمیں یہ ہے پتا ہمیں یقینا نہیں ہے ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک خبر کرنا نہیں چاہتے ہیں میں پچھلے دنوں ایک خبر میں فالو کر رہا تھا پاکستان کے اندر سولر پینل کی جو قیمتیں تھیں وہ ایک دم کریش کر گئی میں نے چیک کیا اپنے گھر میں لگوانے کے لیے تو ایک سو چونتیس اور ایک سو پینتیس روپے فی یونٹ اس کی انسٹالیشن کاسٹ پر ووٹ ہوتی ہے پر ووٹ سالی میں یونٹ کہہ رہا پر ووٹ اس کی کاسٹ مجھے کوٹ کی گئی اچھا کچھ حرصے کے میں نے نہیں لگوایا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کچھ حرصے کے بعد انہی صاحب کا فون آیا انہوں نے کہا آپ تو لگوا لیجیے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا پینتیس روپے فی ووٹ ہو گئی ہے اس کی پرائز اب ظاہر ہے میرے اندر کا جنرلس جاگ پڑا اور میں نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی پتا چلا کہ پشاور میں کچھ کمپنیاں ریجسٹر ہوتی ہیں انہوں نے پاکستان سے لیگل طریقے سے پیسے باہر بجوانے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ نام نہات سولر پلیٹیں درامت کر لیتے ہیں کوئی تین سو پچاس ملین ڈالر باہر ٹرانزیکشن کرتا ہے کوئی چھ سو ملین ڈالر کرتا ہے اب سٹیٹ بینک کے ذریعے چونکہ پیسہ باہر گیا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر تو وہ لیگل منی ہوتی ہے حالانکہ پشاور سے وہ پرلی طرف کروس کرے تورخم کے پار اور وہاں سے دنیا کے جس مرضی ملک میں لے جائے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہنڈی کے ذریعے بھی لے جائے یہ وہ لیگل طریقے سے لے کے جاتا ہے وہاں پہ کوئی پلازہ خرید رہا ہے وہاں پہ کچھ کر رہا ہے تو پتا چلا ہے کہ چونکہ وہ انہوں نے کور کے طور پہ شیٹیں درامت کی ہوتی ہیں یہ سولر کی تو انہوں نے ڈسپوز آف کرنی ہوتی ہے کسی ریٹ پہ اٹھا کے لے جاؤ بھائی کرایا لے لو ہم سے اس کو اٹھا کے لے جاؤ جب اس طرح وہ ڈمپ ہوئی ہیں وہ سولر پلیٹس تو نتیجے کے پھر ہمارا ایف بی آر جا گا ہے انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے اس کے اندر یعنی دنیا میں ریٹ چل رہا ہے ایک سوچ پینتی سو روپے یونٹ اور پاکستان کے اندر نہ یہ پلیٹے بنتی ہیں اور نہ یہ کسی اور رستے سے آتی ہیں یہاں پہ صرف پینتی سو روپے یونٹ چل رہا ہے یا واٹ چل رہا ہے تو پھر اس کے اوپر تحقیقات ہوئیں یہ لیگل طریقے سے پاکستان سے ڈالر سمگلنگ کرنے کا ایک سکیم تھا جس کی تفصیل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی تو انہیں یہ یقین دھانی کرائی کہ دیکھیں ہم اس طرح کے یہ سکیم پکڑ رہے ہیں اور اس طرح کے سکیم کے نتیجے کے اندر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے باہر گئے ہیں جس برانچ نے ال سی کھولی ہوگی پشاور کے اندر پہلے تو اس کا سمگلر کا اکاونٹ کھولا ہوگا وہ بھی کرمینل جس نے ال سی کھولی وہ بھی کرمینل پھر سٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے یہ بلینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن الاؤ کی ہوگی وہ بھی اس جرم کے اندر حصہ دار اور بغیر دیکھے کہ وہاں پہ کون ریسی پینٹ ہے میرا خیال ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ روٹ ہو چکا ہوا ہے یہ پولیوٹڈ سسٹم روٹن کی طرف چل رہا ہے ہمیں اس سسٹم کو ریفارمز کر کے ریسکیو کرنا ہے جیسا کہ میرے بھائی سلمان صاحب فرماتے ہیں جب تک اقتصاب نہیں ہوگا ان لوگوں کا کوئی مسئلے کا حل نہیں برکل ٹھیک ہے جی بریک کا وقت تو ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی جاریت روز ہے اور ہر جگہ غزہ میں تباہی ہی تباہی باغ اور میدان بھی قبرستان میں تبدیل ہوگا ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین غزہ پر اسرائیلی جاریت کا 35 روز ہے غزہ کے اسپتال اس وقت زخمیوں سے بھر چکے ہیں ہر جگہ تباہی کے مناظر دکھنے میں آ رہے ہیں باغ اور میدان بھی اب قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں قوام مطہدہ یہ کہتا ہے اہدہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں موجود فلسطینیوں کو تحفظ دے یشفین کیا کہیں گی یہ جو فلسطین پر اوائی سی اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ کوئی کردار ادا کر پائے گا سیز فائر میں جی آج تک اس طرح کے اجلاسوں نے کئی کوئی کردار ادا کیا ہے جہاں پر خاص طور پر مظلوم مسلمان ہیں ان تک قتل عام کیا جا رہا ہوں اس بات کیا ہی ہم بات دیں میں کو آئے میں تاثر ہوں میں سیچلس ہوں جو ویجولز وہاں سے آ رہے ہیں میں ایک ماں ہوں میرے دو بچے ہیں چھوٹے میں تو میں آپ کو آنسٹی بتا رہی ہوں کہ رات کنین نہیں آتی وہ سارا کچھ دیکھ کر جو کہ وہاں کے چھوٹے ننے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے کل ایک کلپ دیکھی جس میں خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ اردگرد مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور میرے بچوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب بم آ کر لگتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے یا انسان فوراں مر جاتا ہے اور جب مرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ کافی ہے ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنے کے لیے کہ ہماری اسلامی موالک خاص طور پر ہم بے ہسی کے کس لیول کو جا کے پہنچ گئے ہیں وہ جو اختیار ہے وہ جو پیسہ ہے وہ جو تیل ہے جس کی بڑی قوت ہے اس ملک کے اندر وہ کس کام کا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے جو قتل عام ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کا عورتوں کا اسرائیل مسلسل بہر قرائم کر رہا ہے جنگ کی جرائم کر رہا ہے جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں ان کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرح سے اس کے اوپر بڑے دور و شور سے کاربند ہے اس کو دنیا کی پشت پناہی حاصل ہے اس کو امریکہ کی اس کو یورپ کی پشت پناہی حاصل ہے their part and parcel of what is happening اور یہ اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ابھی بھی اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو ٹھاکے دیکھ لیجئے تو وہ ایران ہوگا میں تو کچھ بہت زیادہ کہنے سے honestly اس موضوع کے اوپر I don't know what else to say مجھے لگتا ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ بھی خالی ہے OIC کا جو فورم ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کا ان کی کیا آفادیت ہے وہ کون ہے اقوام متحدہ کیا اس کی کیا آفادیت ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کو کہہ دیا کہ اب وقت آگیا کہ اقوام متحدہ کو اس کی عوقات یاد کرائی جائے کیونکہ وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں سو اسرائیل کا تو یہ مقام ہو گیا اس دنیا میں ویسے بھی ایک بات کہا کہ اپنے کومنٹ کو کنکلوٹ کروں گی کہ میں نے ایک فلسطینی بھائی کا ایک ٹیلیویجن چانل کے اوپر کومنٹ سنا اس کے بعد میرا خیال ہے بات ختم ہو جاتی ہے کوئی مزید بحث رہ نہیں جاتی ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا شاید بہت رد عمل نہیں آرہا یہ ایک پریٹسزم ہے اسلامی ورلڈ کے اوپر تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ ہے یا اسلامی ہم مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں تو باقی سب مردہ ہیں صرف ہم زندہ ہیں تو جو مردہ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بعد مرنے والوں کا افسوس نہیں کر سکتے ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو میرا خیال ہے بس بات اتنی سی ہے صرف وہ زندہ ہیں عالم اسلام کے اندر ہم سب مردہ ہیں یہ اس سے زیادہ اور کوئی بات ہے نہیں کرنے میں تو یہ جانتا ہوں کہ او آئی سی والے سارے امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کے پٹھو ہیں کیا کرنی ہے انہوں نے یہ دولت یہ پٹرول کی اور اتنی فوجیں اور اتنا اسلحہ اور اتنی جو انہوں نے دولت اکٹھی کی ہوئی ہے وہ کب کام آنی ہے کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اگر اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سال کے آخر تک یہی جنگ اسی طرح جاری رہی تو غزہ انیس سال پیچھے چلا جائے گا انسانی نظام جو اس وقت چل رہا ہے تو کیا اقوام متحدہ کو صرف یہی پتہ ہے کہ انیس سال پیچھے چلا جائے گا کیا ان کا اور کوئی فرض نہیں ہے میں کہتا ہوں ان کا کوئی فرض نہیں ہے فرض مسلمانوں کا ہے جو اس وقت خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تمام یہ مسلمان ممالک کہ جتنے حکمران ہیں یہ بڑی طاقتوں سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں آج میں آپ کو بڑی میں وہ ان کو یہ خوف ہے کہ امریکہ کہیں ہمارے ملکوں کے اندر جمہوریت کی باتیں نہ شروع کر دے کہیں ہماری یہ شین شاہیت ختم نہ ہو جائے یہ جو بڑے بڑے محل ہیں ہمارے یہ ہم سے چھننا جائیں ان کو صرف اپنی حکمرانیوں کی اپنی یہ جو دولت کے امبار کٹھے کی ہوئے ان کا ان کو فکر ہے کوئی مسلمانوں کا ان کو فکر نہیں اور کسی نے فلسطینیوں کی ایک فیصد بھی مدد نہیں کی یشفین بلکل صحیح کہہ رہی ہے اگلا نشانہ ایران ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ متوقع ہے اور یہ پورے کا پورا خطہ کس بری طرح متاثر ہوگا پاکستان بلکل ساتھ ہے ایران کے ہم نہیں کہا جانا ہے جب تک ان کو جسے کہتے ہیں نتھ نہیں ڈالنی ان غیر مسلموں کو آپ یقین کریں مسلمانوں کا بہت برا حال ہوگا آنے والے وقت میں یہی وہ وقت ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہو کے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے آج اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو یقین جانے آنے والا وقت ہر مسلمان ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا سلمان آبی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ محض مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی تو قتل ہو رہا ہے ہم ذہا تھوڑا سا مذہب سے بھی بالا طرح کے ساتھ بات کریں یہ جو پوری دنیا کی بڑی طاقتوں نے اس وقت ایک قتل و غارت کا کھیل شروع کیا ہوا ہے اس کے پورے اس کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں کمزور لوگوں کے پر ظلم کر رہے ہیں طاقت پر تو ظلم نہیں کر رہے ہیں ہم تو کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں وہ اس میں بھی دیکھ لیں کئی لوگوں کے ساتھ ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بڑا کام تھا جو انفرچنیٹلی نہیں ہو سکا اور یہ ٹھیک کا یہ اشمین نے کہ بھی یہ جو اس طرح کے بڑے ادارے ہیں ان کو ری ویزٹ کریں سار ان کو چیلنج کریں ان کے سٹرکچر کو چیلنج کریں ان کے ڈیسینز کو چیلنج کریں ہم نے ان کی مضمتی قراردادوں کی بنیاد کے اوپر یہ ملک نہیں ادارے بنایا تھے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے پاس ظلم ہو تو یہ صرف ایک مضمتی قرارداد پیش کر دیں ہمیں ان کی مضمتی قرارداد نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ آپ ان بڑے ملکوں کے اوپر دباؤ ڈالیں ان کا صفاتی بائیکارڈ کروائیں ان کا تجارتی بائیکارڈ کروائیں اعلان کریں قوام متحدہ کے جناب یہ جن لوگوں نے یہ جنگ شروع کی ہے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور دنیا پابند ہے اگر وہ پابندی نہیں کرتے تو ان کی میمبرشپ ختم کریں قوام متحدہ سے لیکن زیادہ ظلم اور تمزور لوگوں پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن اداروں نے ریزولوشن کرنا تھا جن اداروں نے ہمارے ڈسپیوٹ کو چیلنج کرنا تھا وہ خود بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیل کا حصہ بن جائیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں کہ عرب لیگ کچھ کرے گی تو آئی سی کچھ کرے گی تو قوام متحدہ کچھ کرے گی تو پھلا کچھ کرے گی یہ کچھ نہیں کرے گی یہ پیٹھو ہیں بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے ایک تو میرا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ مسلمان یا نون مسلم کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس لڑائی کے اندر اس بمباری کے اندر چرچز بھی تباہ ہوئے ہیں سینی گوگز بھی بوم کیے ہیں انہوں نے جو کہ یہودیوں کے عبادت گاہے ہیں مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے فلسطینیوں نے پناہ لی انہوں نے سینی گوگ تک کو بوم کیا ہے آج ویسٹ بینک کے اندر چار ہاسپٹل بوم کیے گئے ہیں اور ویسٹ بینک کے اندر اب بلڈ بینک کی سہولت کوئی دستیاب نہیں ہے اور وہ لاکھوں کی عبادی ہے بلڈ بینک جو ہے وہ ٹوٹلی اڑ گئے ہیں باقی تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی مرم پٹی کے لیے موجود رہے لیکن بلڈ بینک جو ہے وہ سارے کے سارے اڑ گئے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے ہاں جو ایشو ہے اس وقت گلوبل جو سسٹم ہے وہ کمزور کو ایک طاقتور کے ہاتھوں بچانے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور ایسا دنیا کے اندر پہلے دو مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ جب پہلی جنگ عظیم چلی تھی تو اس وقت بھی گلوبل لیول کے اوپر یہی کنٹروورسی تھی اور دوسرا اس وقت ہوا تھا جب دوسری جنگ عظیم شروع تھی اور اب ہم لگتا ہے کہ اکیسویں صدی میں باہمی مذاکرات سے مسائل کے حال سے محروم ہو چکے ہیں اور ہم اس طرف پہل ہو چکے ہیں اور بات تو بالکل یہی ہے کہ وہ سب مر کر بھی زندہ ہیں اور ہم ہوتے ہوئے بھی مر چکے ہیں ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی کیال رکھے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ